بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بحث پاکستان میں چھیڑی ہے اس کو ایک نئے رنگ میں انہوں نے پیش کیا ویورز صحافیوں کے قبیلے ہوتے ہیں اور مجھے یہ بات کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آسمان شرازی صاحبہ کا بھی یہ قبیلہ ہے یہ قبیلہ کیوں ہے آپ پاکستان طریقہ انصاف کی بیٹ کریں گے تو آپ کا تعلق طریقہ انصاف سے اس لیے زیادہ ہوگا کیونکہ وہ لوگ جو آپ کو خبر لاکر دیتے ہیں جن لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوں گے اگر آپ کے تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے تو خبر آپ تک نہیں پہنچے گی آپ جتنے مرضی بڑے جہید صحافی ہوں صحافی کی ریچ اور پینٹریشن جتنی بیٹ میں ہوتی ہے اس کے تعلقات کی بنیاد بھی ہوتی ہے لہٰذا آپ کو اپنے تعلقات اچھے رکھنے ہیں اگر پاکستان مسلم لگ نون کی جو لوگ بیٹ کرتے ہیں وہ شریف خاندان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کریں گے تو خبر باہر نہیں آئیں گی ایون فیلڈ میں جن لوگوں کے رابطے نہیں ہیں خبر باہر نہیں آئیں گے یہ فطری اسی ایک چیز ہے وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بیٹ کرتے ہیں اگر ان کے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تعلقات نہیں ہوں گے وہ لوگ جو بلاول بھٹو زرداری کے قریب ہیں خبر باہر نہیں آئیں گے یہ فطری سا عمل ہے تو صحافی جب اپنی خبر لکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پہ اس کی پارٹی کا اس کے قبیلے کا کہیں نہ کہیں انفلینسز ضرور ہوتا ہے آسمہ شرازی صاحبہ کا جو قبیلہ ہے جو پرڈیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورڈ میں پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ ان کا تعلق اس قبیلے سے ہے اور اب ایک نیا رنگ جو اس بحث میں جو اسرائیل کی بحث اچھڑی ہے پاکستان میں انہوں نے جس طرح پاکستان کے سوشل میڈیا کے چیمپینز کو برا بلا کہا انداز سے کہا اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اور ان کے جتنے نکات جو انہوں نے جو اس میں اپنے اس کولم میں اٹھائے ہیں ہم ہر بات کا آپ کے سامنے جواب بھی رکھیں گے اور جس طرح میں نے کہا کہ صحافی جتنی مرضی کوشش کرے نیوٹرل رہنے کی لیکن کہیں نہ کہیں اس کی خبر میں اس کے بولنے میں اس کی تحریر کے اندر وہ اکس اور وہ جھلک جو ہے اس کے قبیلے کی ضرور نظر آتی ہے وہ لکھتی ہیں کہ لوہے کے کھوپے چڑھا کر تیار کی جانے والی پوری نسل دلیل کو دفن کر کے الزام اور بہتان بیجتی ہے اور فکر فردہ سے بے پرواہ اس پروپاگنڈے کا شکار ہو کر اپنی امولیاں سوشل میڈیا پر گھسیڑ گھسیڑ کر قومی فریضہ سر انجام دیتی ہے ویورز پوری دنیا جانتی ہے کہ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پریٹیشن فائل کی گئی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر یقیناً لوگوں نے ان تمام صحافیوں کو آڑے ہاتھ ہو لیا تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان کی اس بات میں یہ جھلک ضرور نظر آتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے کیوں خائف ہیں ہر صبح ایک نیا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اور دن گزرتے ہی رات گئی بات گئی کی بات جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے تو اس میں بھی ان کی ان کا غصہ اور جس طرح وہ سوشل میڈیا سے خائف ہیں اس کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ خطے کی صورتحال کیا ہے اخوانستان میں کیا کھشری پک رہی ہے ویورز یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر کبھی اس قسم کی جنرلزم نہیں کی جہاں پہ کیونکہ جس قبیلے سے یہ تمام صحافی تعلق رکھتے ہیں وہاں پر آپ کو سیاست صحافت فرد واحد کے گرد گھومتی نظر آئی کہ آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا ایکسلوسیو انٹریوز کرنے ہو تو آپ کو ایکسیس ملتی ہے جب آپ نے کلسوم نواز صاحبہ کو ہوش آنے کا معاملہ ہو تو آپ باہر آتی ہیں اور ہارلی سٹریٹ کلینک کی سیڈیوں پر کھڑے ہو کر آپ ہی نے اعلان کیا تھا لوگوں کو بتایا تھا کہ انہیں ہوش آ گیا ہے تو لوگ اندر بھاگے تو یہ ایکسیس جو ہے خاص لوگوں کو یہ ہمیشہ حاصل ہوتا ہے جو لوگ نیوٹرل بات کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی قبیلے کے خلاف ہو ان کو کبھی بھی ایکسیس حاصل نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے پاکستان کی جنرلزم کا جو ڈھانچہ تیار کیا ہے جو فیس آپ نے تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر صرف فرد واہری کی بات ہوگی وہاں پر جو اتحاد جو جھوٹا اتحاد بنایا جاتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات ہوگی یعنی آپ لوگوں کو جو دے رہے ہیں لوگوں نے اس کے ریاکشن پہ ہی اپنی تحریریں بھی لکھنی ہے لہٰذا یہ گلہ پاکستان کی عوام سے یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اسے مت کریں آپ اپنی صحافت کا آپ کو قبلہ درست کرنا پڑے گا خلیج ریاستوں میں کیا چل رہا ہے سعودی عرب اسرائیل رابطے کیوں ہو رہے ہیں اسرائیلی اخبارات میں پاکستان پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں کیا چھپ رہا ہے گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستانی وزیراعظم کے حالی انٹرویوز میں اسرائیل سے متعلق بیانات کو نمائی جگہ دی جا رہی ہے جن میں وزیراعظم نے فرمایا تھا کہ دوست ملک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ موجود ہے دوسری جانب اسرائیل وزیراعظم کے سعودی عرب کے مبینہ دورے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے کچھ غور کی جائے گا لکھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ قریبی صحافتی حلقوں کے بیانات کو پھر اسرائیلی اخبارات میں کافی احمد دی جا رہی ہے ورزروں نے یہ تمام سوالات تو پوچھے لیکن ان کا حل نہیں بتایا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور ان کے اس کالن کے اندر ہمیں صرف اور صرف جو وہ میڈیا سے سوشل میڈیا سے خائف ہیں اور اس کی ریزن ہے اس کی ایک ہمیں جھلک نظر آتی ہے ٹرمپ اندظامی ہیں جاتے جاتے خطے میں کیا کرنا چاہتی ہے ایسی باتیں بھی انہیں کہی ہمیں اس سے بے خبر ہیں یا جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے لیکن کس وقت ان تمام صحافیوں نے ہمیں بتایا ہے پاکستان کی عوام کو بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے خطے کے اندر دو سو دو عرب ڈالرز کی واپسی کا معاملے کا آپ نے سوال تو کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں ہو رہا ہے کیوں کہا جا رہا ہے خلیجی ریاستوں میں پاکستانیوں پر دباؤ کیوں بڑھ رہا ہے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ وزیعظم امران خان نے پہلے جیسی گرمی کے ساتھ اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہ کرنے کا کیوں نہیں کہا کیا دباؤ ہے کس پریشر کے اندر ہیں پرائم میریسٹر اور پاکستان اور اسرائیلی اخبارات کیوں لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبیشمنٹ اسرائیل سے روابط رکھنے میں کوئی حرج نہیں رکھتی ویرس انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے لیکن کسی کا جواب ہمیں نہیں دیا ایک کرٹیسزم نظر آیا ان کے اس کولم کے اندر اور انہوں نے یہ غنیویں سمجھی کہ کیوں نہ اسے پاکستان کی حکومت کے خلاف استعمال کیا جائے ان حالات کو دفتر خارجہ کی یقین تردید آ چکی ہے اور جتنی خبریں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں لیکن ہمیں اپنے قبلے کو درست کرنا ہوگا جب ہم صحافت وہ کریں گے جو کسی قبیلے سے جس کا تعلق نہیں ہوگا بلکہ صرف قبیلہ ایک ہی ہے کہ نیوٹرل صحافت کرنی ہے اور عوام کی اصلاح کرنی ہے بہت اچھا ہوتا کہ تمام صحافی اپنے قبیلے سے باہر آ کر صحافت کریں اور عوام کو اصل جو حقائق ہے ان تک پہنچائیں تب یہ جو سیگریگیشن ہمیں نظر آتی ہے یہ سیگریگیشن صرف ان صحافیوں کی ان کالموں کی شکل میں ہمیں نظر نہیں آتی بلکہ اب تو معاملات یہ بھی بڑھ گئے ہیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے ایڈمیسٹریشنز نے بہت سارے صحافیوں کو لیٹرز دیئے اور یہ کہا کہ جناب آپ اپنے یوٹیوب چینل بند کریں یا پھر آپ کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا تو بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے چینلز کو چھوڑا اور ان پولیسیز کی وجہ سے چھوڑا لیکن یوٹیوب کو انہوں نے اس لئے خیر بات نہیں کہا کیونکہ یہاں پہ آپ اپنی مرضی کی بات کر سکتے ہیں کسی بغیر پریشر کے بات کر سکتے ہیں ایڈیٹوریل پولیسی جو ہے وہ آپ کا ضمیر مرتب کرتا ہے کوئی شخص اوپر آپ کے اوپر نہیں بیٹھا ہوتا ہے جس نے اسے مرتب کرنا ہوتا ہے آج کے جب اسے کولم کو میں نے پڑھا انہوں نے بہت ساری اور بھی باتیں گئی ہیں معاشی مسائل کا وہ ذکر کرتی ہیں گندم اور چینی کے مسائل کی بات کرتی ہیں لیکن انہوں نے یہ تو کہا کہ کپاس کی درامت کا معاملہ بھی جو ہے وہ اب اٹھے گا کیونکہ اب ہمیں کرنی پڑے گی سٹاک مارکٹ کا انہیں ذکر کیا ذرہ مبادلہ کی بات کی لیکن آپ کو اس جنرلزم کے اندر کہیں پہ بھی کوئی پالسی نظر نہیں آئے گی کہ پاکستان اپنے ان مشکلات سے کیسے آگے نکل سکتا ہے یہ تانو والی جو سیاست ہے جس میں کرٹیسزم برائے نام کا نظر آئے گا جس میں آپ کو اپنی پسند ناپسند یا کسی شخص واحد کی پسند یا ناپسند نظر آئے گی تو وہ بار بار کہتی ہیں کہ نون ایشیز کو ایشیز بنایا جاتا ہے اور لوگوں کھل جہا دیا جاتا ہے میرے نزدیک جب آپ اس قسم کی صحافت کریں گے تو یہ وہ نون ایشیز ہیں جن کو ایشیز یقینا پاکستان کے اندر مہنگائی کا بھی ہے باقی بھی موجود ہیں لیکن جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے بغیر کسی حل کہ یقینا اس میں ہمیں فرد واحد کو بچانے کی صرف اور صرف وہ تحریک نظر آتی ہے اور ویورز آخر میں جب انہوں نے لکھا یقینا اس سے باتیں بہت ساری کلیر ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ کولم کیوں لکھا وہ لکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر اپنے بینرز میں کلمہ طیبہ کے پاک حروف پاکستان کا قومی پرچم کپتان وزرعظم کی تصویر نمائیہ طور پر سجائیے گالم گلوچ برگیڈ بھرپور نباک زبان کا استعمال کرتی ہے اور ریاست مدینہ کا نام لے کر وہ مغلزات سناتی ہے کہ اللہ کی پناہ نفرت اور تاثب کے ہتھیاروں سے لیس یہ پوری پود پاکستان کی نظریاتی سردوں کی محافظ بن کر صبح و شام پاکستانیت کا پرچار کرتی ہے اور سوشل میڈیا جنگجو صحافت کو ایمان بنانے والے کلمکاروں کو لفافوں اور تنقید کرنے والے اخباروں کو غداری کے تانے دیتے ہیں یہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر دھیاریاں پکی اور عزگار مستقل ہونے کے ساتھ ساتھ حبل وطنی کے سیڈیفکیٹ بھی مل جاتے ہیں تو بیورس جو آخری حصہ ہے اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اس کولم کو لکھنے کی وجہ کیا بنی اور یہ کولم انہوں نے کیوں لکھا جس میں وہ کہتی ہیں کہ لگے رہو منہ بھائی یہ تو انہوں نے لکھ دیا لیکن منی بدنام کیوں ہی یہ بھی ضرور لکھا جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے ویورس مجھے اجازت دیجئے اپنے کمنٹس بھیجیں اور چینل کو سبسکر کرنا مدھ بھولیے گا اللہ نکمان